ٹیچنگ بیلزی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے ہم پڑھیں گے سکیلٹل جو سٹرکچر ہوتا ہے پوری فیرہ کے اندر آپ کے سیل بیس کے اندر دیا گیا ہے سکیلٹل آپ جانتے ہیں سکیلٹل کیا ہوتا ہے چاہے آپ انیمالز کی بات کرو ہیومنز کی بات کرو کسی کی بھی بات کرو پراپر شیپ دینے کے لیے سٹرکچر پروائیڈ کرنے کے لیے سکیلٹل سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے چاہے وہ کوئی بھی اوگنیزم ہو تو اگر ہم بات کریں اس پوری فیرہ کی یہاں پہ جو جنکا ہم سپونجن بھی کہتے ہیں ان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ صرف دو چیزوں کا بننا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سپائی کیولز کا بننا ہوا اور دوسرا ہوتا ہے سپونجن فائبر اس کا مان لیں جو سپونگرointed فائبرز ہوتا ہے جس طرح سے آپ کی باڑی کے مسلز ہے نا یہ اس طرح سے جو سپون Mädر کہتے ہیں کس کے مسل کو پوری فیرہ کے مسلز کو سپائی کیولز جس طرح سے آپ کی باڑی کے اندر اور بون سے اس طرح سے آپ مان کے چلو کہ سپائی کیولز جو ہوتے ہیں پوری فیرہ کے اندر اب اس میں کیا ہے جو سپائی کولز ہوتے ہیں یہ بنتے ہیں کاربونیٹár آف لائم یا پھر سلیکا مینز یا تو کیلچم کے بننے ہوئے ہوں گے یا پھر سلیکہ کے بننے ہوئے ہوں گے اور ہی بات سپونجر فائبر کی جو سپونجر فائبر ہوتے ہیں یہ کمپوزڈ ہوتے ہیں سلیک لائک سلیلو پروٹین اور جو سلیلو پروٹینز ہوتے ہیں ان کے بننے ہوئے ہوتے ہیں سپونجر فائبر اب سلیلو پروٹینز کیا ہیں اور سپائیکولز کیا ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے پہلے ہم بات کریں گے سپائیکولز کے کیا ہوتے ہیں جو سپائی کروز ہوتا ہے یہ کنسٹیٹ کرتا ہے اچھا خاصا پارٹ سکیلٹر سسٹم کا جو کہ سکرٹ ہوتا ہے کہاں سے سپیشل میسن چائمل سیل جو ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سلیرو بلاسٹ اب جو سلیرو بلاسٹ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو سلیرو بلاسٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر کچھ پوچھے جائے آپ کو کچھ پوچھے کہ آپ بتائیے کہ سلیرو بلاسٹ کیا ہوتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں جو سلیرو بلاسٹ ہوتے ہیں یہ یہ سلیرو سائٹ سے بنے ہوتے ہیں اب اس سلیرو سائٹس ہوتے ہیں یہ سپیشلائی سیل ہوتے ہیں جو سکریٹ کرتے ہیں منریلائز سٹرچر دا بارڈی وال آف انورٹی بیٹس اب کیا ہے یہ جو منریلائز سٹرچر ہوتا ہے جو یہ سکریٹ کرتے ہیں جیسے بون ہے ملسکہ اشارز ہوتے ہیں ڈیپ سی سپنجی ہوتے ہیں ڈائی ایٹمز ہوتے ہیں آئینڈل بونز ہوتے ہیں ٹینڈانز ہوتے ہیں کارٹلیز ہوتے ہیں ٹوٹھ اینیملز ہوتا ہے یہ سب اس کے حدر ہوتے ہیں سپیشلائی سپنجی ہوتے ہیں جو سپنجی ہوتے ہیں جو سپنجی ہوتے ہیں اور ان کے در بہت زیادہ کیلشیم آپ کو ملے گا اور سلیکہ ملے گا تو کیلشیم اور سلیکہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ان کے میٹیریل کے حساب سے دیکھیں یہ بدنے ہوئے ہوتے ہیں دو یا کیلشیم دو میجر ٹائپ ایک ہوتا ہے میگا سلیلز وچھ اور لارج سائز اینڈ کنسٹیوٹ میل سپورٹنگ فریم ورک آف سپونجو بارڈی اور جو مایکرو سروریز ہوتے ہیں جو سمال ہوتے ہیں اور اوکرین میسنج چائم کہا ہوتے ہیں میسنج چائم کے اندر اوکر ہوتے ہیں اور ہم بات کریں نمبر آف ایکسز پریزٹ ان دا ریز پائی کونس میبی آف تری ٹائپ کہتے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مونک زون مونک زون کیا ہوتا ہے یہ جو سپائکوز ہوتے ہیں یہ گروہ کرتے ہیں سنگل ایکسز ٹھیک ہے دیز میں بھی سٹریٹ نیڈل لائک اور روڈ لائک یا یہ نیڈل لائک ہوں گے بالکل سیدھے ٹھیک ہے یا پھر یہ روڈ لائک ہوں گے بٹھ ہوں گے سیدھے یا پھر کروڈ ہوں گے ہوں گے مگر سیدھے سنگل ہوں گے ٹھیک ہے ڈیر اینڈز میں بھی پوائنٹڈ اور جو ان کا انڈ ہوگا نا وہ ہمیشہ پوائنٹڈ ہوگا یا پھر نوبیڈ آر ہوکڈ ہوگا ہوکی طرح سے ٹھیک ہے ایف سپائکوز ہے آلی وان پوائنٹڈ انڈ اس کا جو انڈ پوائنٹ ہوگا وہ صرف ایک پوائنٹ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں مونو ایکٹینل اگر دو پوائنٹ ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے ڈائیکٹینل اوکی آپ جو ایپی ڈسک ہوتے ہیں یہ سپائکوز which have disk at both ends ایپی ڈسک کیا ہوتے ہیں جو دونوں سائیڈ ڈسک شیپ ہوں گے تب ان کو ہم کہیں گے ایپی ڈسک یہ آتے ہیں مونو ایکزون کے اندر اس کے بعد آ گیا جی ٹرائنگزون کونسا ٹرائنگزون جو ٹرائنگزون سپیکوز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تھری ٹرائ کا مطلب ہوتا ہے تین ٹھیک ہے اس طرح سے ہوں گی یہ ٹھیک ہے یا اس طرح سے ہوں گی بٹ ہوں گی تین اوکی جو پروڈوس کرتے ہیں آہ سکس ریز کتنے ریز کرتے ہیں سکس ریز پروڈوس کرتے ہیں ڈیز آر فاؤنڈ آلین کلاس ہیگزا تلیڈا اور جو ٹرائنگزون ہوتا ہے یہ صرف اور صرف کس کے اندر ہوتا ہے یہ ہیگزا تلیڈا کی اندر ہوتا ہے اوکی اس کے بعد آتا ہے جی ٹرائنگزون سپیکوز ٹرائنگزون کی بات کریں یہ جو سپیکوز ہوتے ہیں کسیسٹ آف فور ریز کتنے ہوتی ہیں چاو ریز ہوتی ہیں ریڈیٹنگ فرم ایک کامل پوائنٹ اب جو ٹرائی ٹرائنگزون ہوتے ہیں آلسو ٹرائنگزون ٹرائنگزون انویچ وان آف تا فور ریز از لاسٹ اب کیلتھوپس جو ہوتے ہیں آہ کیلتھوپس ان کو کہتے ہیں جن کی تمام جو ریز ہوں گی وہ ایکول ہوں گی اس کے بعد نام آتا ہے جی پولی اگزان کا پولی اگزان آپ کو کہہ لکھنا ہے اگزام کے اندر پولی اگزان جو یہ سپیکوز ہوتے ہیں سیورل ایکولیز ریڈیٹ فرم اس سنٹرل پوائنٹ دے آر کامل امام با گلاس سپنجز اور آپ گلاس سپنجز کو دیکھو گے وہاں پہ آپ کو یہ کامل ملے گا اوکی اب ہے جی فارمیشن آف سپائیکوز سپیکوز بنتے کیسے ہیں دیکھیں جو سپیکوز ہوتے ہیں یہ ان کو سیکریٹ کرتے ہیں کچھ سپیشلائیڈ میسے قائم سیز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سلیرو بلاسٹ ٹھیک ہے اب جی سلیرو بلاسٹ ہوتے ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں ایک کیلکیری سپیکوز جن کو ہم کہتے ہیں کیلکو بلاسٹ کیا بولتے ہیں کیلکو بلاسٹ وائن دا پروڈوسنگ اے سیلیشیز سپیکوز اس کارل سلیکو بلاسٹ اگر کیلشم سیکریٹ ہوا تو کیلکو بلاسٹ کہلائیں گے اگر سلیکان ہوا تو سلیکو بلاسٹ کہلائیں گے اوکے اب اس میں کیا ہے اس میں ایک چیز یاد رکھنا ہے جو مونک زون ہوتے ہیں یہ سپائی کونز فارم ہوتے ہیں بکاوز آف تا انکمپلیٹ ڈیویجن آف سلیرو بلاسٹ جب سلیرو بلاسٹ کی انکمپلیٹ ڈیویجن ہوگی تو سیل گیونگ آرائز ٹو بائی نیکولیٹ سلیرو بلاسٹ تب جا کے یہ بنیں گے تا ٹو نیکولائی بگنس ٹو مو ایوے فرم ایچ ڈیویجن ہوگی وہ بگن کریں گے مو آگے ایک دوسرے سے دور باگیں گے اور جو کلشیم کاربیٹ ہوگے فرم سی وارٹ بگنس ڈیپوزٹ ان بٹوین ڈیویجن آگے انکی بیچ میں ڈیفرنس آگیا تو یہاں پی جو سی وار سی وارٹ ہوگا وہ انٹر کرے گا اس سپیس کو فیل کرے گا تب کیا ہوگا دے فرم این ایکسز تب کیا ہوگا جو پرائی ایڈیٹ سپیکوز ہیں وہ سکریٹ کریں گے سی وارٹ سیلس وچ کم ٹو لائی این ایٹرینگلر مینر تو اس کو ہم کہیں گے یہاں سے اس طرح سے یہ بنتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سپنجن فائبر کیا ہوتا ہے سپنجن جو ہوتے ہیں یہ اورگینک ہارنی الاسٹک سبسٹانس ہوتے ہیں جو کنسٹ ہوتے ہیں سی وارٹین کے جو بہت زیادہ رچ ان کے اندر کیا کیا ہوتا ہے یہ بہترین پویسٹن ہے یہ اگزام میں کے اندر آ بھی سکتے ہیں جو سپنجن ہوتا ہے یہ جو اورگینک ہارنی ہوتا ہے یہ جو الاسٹک سبسٹانس ہوتا ہے یہ کس کا کسیس کرتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں سریرو پروٹینز جن کے اندر آپ کو سلفر ملے گا اور آپ کو سریسین ملے گا اور مین چیز جو ہے اس کے اندر کیا کیا ہوتی ہے اس کونٹینز ہائیڈروکسی پرولین گلائسین ان لارج پرپورشنز ایڈ آنسو کونٹینز گلائکوز امائنز گلائکوز گلیکٹوس امائنز اور سپنجن جو ہوتا ہے یہ ان سولیبل ہوتا ہے واتر کے اندر ان ایسٹ کے اندر بٹ اگر آپ اس کو پوٹیشن اوسائیڈ کرنے ڈالو گے تو وہاں پی جا کے یہ سولیبل ہو جائے گا اگر آپ ان کو دیجیسٹی انزائیم کی اندر دیجیسٹ کرنا چاہو گے تو نہیں ہوں گے کیونکہ جو سپنجن ہوتے ہیں یہ کونٹین کرتے ہیں لارج اماؤنٹ ایڈین اپ ٹو فورٹین پرسنٹ ان سیٹن ٹاپیکل سپیشیز تو آئیڈین بھی ہے کچھ ایسے سپنجن ہیں جو بہت زیادہ آئیڈین کو کنٹین کرتے ہیں ایباؤوٹ فورٹین پرسنٹ جو ہے دیکھا گیا ہے کسی کسی سپیشیز کے اندر اور اس کے بارے آتا لاشٹ کی جو سٹکچر جو ہے اور گروت ہے سپنجن کی وہ کیسے ہوتی ہے دیکھیں جو سپنجن فائبر ہوتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں ایکسل کور آر میڈولا ہے اور دیکھیں سپنجن بلاسٹ کون کتا ہے سپنجن بلاسٹ ان کو سکرٹ کرتا ہے اور جو یہ سپنجن بلاسٹ ہوتے ہیں یہ سیلس کہاں سے دوئی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں سپنجن بلاسٹ ہوتے ہیں جو سپنجن بلاسٹ ہوتے ہیں یہ سکرٹڈ بائی ایچ سپنجن بلاسٹ ہوتے ہیں یہ فیوز کرتے ہیں جو سپنجن فائبر ہوتے ہیں یہ ایک مش بناتے ہیں اور تو پروائیڈ کرتے ہیں سپنجن باڈی تو یہ پورا سسٹم ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ کے سربیس کے اندر ہے یہ کنال سسٹم بھی ہے اور سٹرکچر بھی آپ کو بتانا تھا تو آئی ہوپ آپ کو یہ لیکچر ہے سمجھ جایا ہوگا کیونکہ جتنا آپ کو لکھنا ہے ایکزام کے اندر تو اتنا یہ کافی ہے ٹھیک ہے اس کی پی ڈی آف پی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے لیے ٹیچنگ بیال جی تب تک کے لیے خوز حافظ